السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر علامہ اکرام کی زبو حالی عیمہ کی پریشان حالی ان کی تنخواہوں کی قلت کا جو رونا ہے وہ میسیجز کے ذریعے سے رویا جا رہا ہے چونکہ بہت سارے علامہ کے گروپ ہے عیمہ کے گروپ ہے ان سے میں بھی جڑا ہوا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا آتے رہتا ہے جس میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج علامہ کی تنخواہیں اتنی کم کیوں ہیں یہ علامہ ہی سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کی تنخواہوں کا خیال نہیں رکھا جاتا پھر بعض میسیجز ایسے ہے کہ علامہ کی صلاحیتیں اور قابلیتوں کے اعتبار سے جب ان کی قدر نہیں کی جاتی تو پھر وہ اپنی لائنیں چھوڑ کر دوسری لائنوں میں لگ جاتے ہیں اسی طریقے کی باتیں ہمارے سوشل میڈیا گروپ کے اوپر چلتے رہتی ہیں لیکن محترم مذرور کو ایک امام ہونے کے ناتے سے چونکہ الحمدللہ مسجد سے جڑ کر مجھے لگتا تقریباً بیس سال تو ہو چکے ہوں گے میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی مدرسے کی مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتا تھا اور مجھے ابھی بھی نماز جو ہے میں کتنا ہی مصروف رہوں مشغول رہوں کہیں پر بھی رہوں میں مسجد سے یعنی جڑ کر ہی رہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے اس چیز کا جو ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے اسی کو آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اسی کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات دیکھو امامت جو ہے نا یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے نوکری کے جیسا یا تنخواہ لینے کا یا دھندے کاروبار بزنیس کی طرح سے یہ فریضہ ہے یہ اسی لئے اس کو فریضہ منصبی کہا جاتا ہے فریضہ ہے یہ اور چونکہ ہم لوگ انبیاء کے وارث ہیں تو جب انبیاء کے وارث ہیں تو امامت یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے تو اب جو انبیاء کے وارث ہونے کے ناتے سے اس فرض منصبی کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تنخواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس لئے تیہ کی گئی تھی کہ جو آدمی امامت کرتا ہے اس کو اکسو ہونا پڑتا ہے اپنا پورا وقت دینا پڑتا ہے مسجد کے لئے تو چونکہ اس کے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کے لئے اتنی مقدار مقرر کر دی گئی جس سے اس کی گھر کی ضروریات پوری ہو سکے ہمارے زمانے میں آج جو مسجدوں میں تنخواہیں وغیرہ تیہ ہوتی ہے ان کی مقدار بہت زیادہ قلیل ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہم نے ایک سولیوشن نکالا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن بتانا میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز دیکھو ہماری جو قوم ہیں ہماری قوم میں آپ کو دو ٹائپ کے لوگ ملیں گے ایک تو آپ کی قدر کرنے والے وہ ایسے آپ کے قدردان ہوں گے کہ آپ کی ہر ضرورت کو آپ کے ہر تقاضے کو بغیر کسی جھجک کے پورا کر دیں گے اور دوسرا طبقہ وہ ہے آپ سے حسد کرنے والے جلنے والے آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس پہ ہی ان کو تکلیف ہے کہ بھائی امام صاحب کو اتنی تنخواہ کیوں دی جا رہی ہے تو اس طرح کے دو ٹائپ کے لوگ آپ کو ملیں گے ایک آپ کی ناقدری کرنے والے دوسرے آپ کی قدر کرنے والے اب اس میں محترم مضروق ہو بعض لوگ یعنی ہمارے علامہ اور عیمہ کے طبقے کے بعض لوگ جو سیرے سے اپنی لائن پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور لائن پکڑ لیتے ہیں جیسے کسی نے ترجمے کی لائن پکڑ لی ابھی جیسے میں پرسو کے دنے ایک مضمون پڑ رہا تھا ایک بڑے عالم دین ہے بولے میں بومبے میں گیا اور وہاں اپنے ایک شاگرد سے ملا جو پہلے امامت اور مدرسے کی لائن سے جڑا ہوا تھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ کہیں پہ ترجمانی کر رہا ہے اس کو تیس ہزار روپیہ تنخواہ مل رہی ہے اس نے کہا ہے کہ امامت میں میرا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا میں نے وہ چھوڑ دیا اب یہ دوسری لائن پکڑ لیا ہوں وہ مضمون جب میں نے پڑا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی اس انسان نے دنیا کو دین پہ ترجیح کیوں دیا اس لیے کہ میں جوب کرنے کا ترجمانی کرنے کا یا کسی بھی طریقے کا کام دھندہ بزنس کرنے کا مخالف نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اور علامہ کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھو آپ کو کوئی نبی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنے نبوت کے فرض منصبی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی پیشہ کوئی نہ کوئی کاروبار کوئی نہ کوئی لائن اختیار نہ کی ہو حضرت آدم علیہ السلام کام کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام وہ ٹیلرینگ یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر ستاری کا کام کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام لوہار تھے لوہے وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے حالانکہ وقت کے بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے تمام چیزیں تھی تمام انبیاء کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا اور خود میرے آپ کے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی تو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے جو سفر تھے ملک شام کے مشہور و معروف ہیں پتہ یہ چلا کہ بھئی آپ امامت کی جو ذمہ داری انجام دے رہے ہو اس کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ہونا چاہیے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے یا تو افرات ہوتی ہے یا تو تفریت ہوتی ہے وہ افرات و تفریت میں ہم اس چیز کو بیلنس لے کر نہیں چلتے افرات و تفریت کیسے ہوتی ہے یا تو اس میں اتنا غلو ہوتا ہے کہ امام صاحب تجارت وغیرہ کو اپنے لئے حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں یا ان کے پاس میں وقت ہی نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہوں بعض ایمہ کو وہ امامت کے علاوہ جو دوسرے فضول کام ہیں ابھی جیسے مثال کے طور پر وہ عام ساتھیوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں اب صبح سے شام تک ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ساتھیوں کے ساتھ ادھر ملاقات کے لئے نکل گئے وہ ساتھیوں کے ساتھ ادھر ملاقاتوں میں نکل گئے اب وہ ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان کی دوستی خالی ہوتل کے دروازے تک ہوتی ہے چائے پلانے تک اس کے بعد امام صاحب کا بچہ گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ ساتھی کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے امام صاحب کے بہین کی شادی ہے نکاح ہے اس وقت میں مدد نہیں کریں گے امام صاحب کا اور کوئی تقاضہ ہے وہ قرضے میں گھرے ہوئے ہیں تب ان کی مدد نہیں کریں گے اور یہ ایسے جو عیمہ ہوتے ہیں ہمارے جو بیچارے اپنے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھتے ہوئے لگے ہوئے ہیں وہ ان کو اپنی کچھ فکر ہی نہیں ہے یہاں سے آئے تو اب وہاں نکل گئے یہ ساتھی کے ساتھ اس کے فلانے رشتہ دار کا رشتہ جوڑنے کو چلے گئے کسی کے بہن کا چھلہ تھا وہاں چلے گئے کسی کے خالہ کے گھر پہ کوئی پروگرام تھا جس نے ان کے کاندے پہ ہاتھ رکھا نکل گئے اس کے ساتھ تو ایسی چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو فارغ وقت ہے اس میں آپ کچھ کاروبار کرو کچھ بزنس کرو کچھ لائن اختیار کرو اور امامت کے ساتھ میں سیرے سے تو اس میں کیا ہوتا ہے افرات و تفریت ایسے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیرے سے تجارت وغیرہ کی لائن میں ہی لگتے نہیں بلکہ وہ ان لائنوں میں لگ کر ان کا پورا وقت اوسی میں جاتا ہے اور جو دوسرا طبقہ ہے پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ امامت کے ساتھ انہوں نے ایک لائن اختیار کی چاہے پھر وہ ملازمت کی لائن ہو یا بزنس کی لائن ہو یا کاروبار کی لائن ہو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سننے کے لئے ملتا ہے کہ پھر آپ نے امامت چھوڑ دی مسجد چھوڑ دی اور آپ پورے کیا پورے اس لائن کے ہو گئے جیسے وہ ترجمانی کرنے والے صاحب کے بارے میں منہ پڑا سب لائنیں چھوڑ دی انہوں نے اب سو فیصدی اسی لائن کے ہو گئے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کے زندگی میں بیلنس ہو اور وہ بیلنس میں آپ کو بتاتا ہوں کئی ایمہ ہیں میرے عزیز دوستوں میں ماشاءاللہ بہت سارے ٹیچر ہے گورمنٹ ٹیچر ہے اور وہ اپنی ٹیچری کی ذمہ داری کرتے ہوئے ماشاءاللہ مسجدوں میں امامت کی بھی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں بچوں کو مکتب میں بھی پڑا رہے ہیں دن میں اسکول میں پڑانے کے علاوہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں کوئی بیلڈنگ لائن میں لگا ہوا ہے کوئی کسی لائن میں لگا ہوا ہے کوئی عطر کی ٹوپی کتاب وغیرہ کی لائن میں لگا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ماشاءاللہ کسی نہ کسی مسجد سے جڑے ہیں کہی نہ کہی پہ خدمت کر رہے ہیں اللہ کام لے رہا ہے ان سے تو ہمارے عیمہ نے اس طریقے سے دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے اور یہ سنت ہے یہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو تو اس میں ہوں گا یہ کہ ہم قوم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے دیکھو قوم میں میں نے جیسے بتایا دو طبقے ایک تو آپ کی قدر کرنے والا اور دوسرا آپ کی ناقدری کرنے والا تو جو ناقدری کرنے والا طبقہ ہے یا جو آپ کو برابر سے تنخواہیں نہیں دینے والا طبقہ ہے چھوڑ دینے کا ان کو ان کے حال پہ چونکہ ہمارا مقصد مسجد سے ہی اپنی پوری ضروریات کو پورا کرانا نہیں ہے مسجد کی امامت ہمارا پروفیشن نہیں ہے وہاں جو مل رہا ہے وہ ہماری اپنی ضروریات کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہم نے کچھ اور اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری اپنی ضروریات کی تکمیل ہو اس کی ہم نے فکر کرنا چاہیے تیسری چیز اس میں محترم مضروقوں ہم لوگوں کو ہمارے آپس میں بھی بہت سارے چیزوں کے اصلاح کی ضرورت ہے میں خصوصا ہمارے علامہ اور عائمہ کے طبقے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز آج ہمارے درمیان میں جو حسد ہے جو جلن ہے ایک مسجد کا امام دوسرے مسجد کے امام سے ایک مدرسے کا مدرس دوسرے مدرسے کے مدرس سے یا ایک ہی مدرسے کے اندر مدرسین ہیں تو کتابوں کو لے کر کس کو بڑی مل گئی کسی کو چھوٹی مل گئی ان باتوں کو لے کر یا مقام اور مرتبے کو لے کر یا عزت کو لے کر یا بہت ساری چیزوں کو لے کر ہمارے درمیان میں جس طرح سے کمپیٹیشن چلتے رہتا ہے ہم کو اس کے بھی اصلاح کی ضرورت ہے خصوصاً میں نے دیکھا ہوں کسی مسجد کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی امام صاحب کا یا کسی تو عموماً وہ مسجد کے ٹرسٹ والوں کے ساتھ میں ان کو بھیکانے کے لیے ان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عالم یا کوئی نہ کوئی دوسرے مسجد کا امام یا کوئی نہ کوئی جو سرپرستی کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے لائن کا ہی ہوتا ہے عام کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے ہمارے جیسا ہی کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ میں مل کر اپنے ہی دوسرے امام بھائی کی ٹانگ کیسے کھچنا اس کے لیے ان کو اچکانے کا اکسانے کا ان کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہوئے رہتا ہے تو ہم کو اس کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی ہم بجائے اپنے امام بھائی کی ٹانگ کھیچنے کے یا اس کے خلاف سازیشے اور اس کے خلاف پلاننگ کرنے کے اس کے خلاف ماحول ہم لوگ ہی اگر کسی مسجد میں گئے تو وہاں کے ذمہ داروں سے یا لوگوں سے یا ہم ہی اس کی برائیاں بیان کریں گے امام صاحب کی قیرت برابر نہیں ہے امام صاحب کا رکو صحیح نہیں ہے یہ امام کا سجدہ صحیح نہیں ہے اس کے حروف کی آدائیگی صحیح نہیں ہے اس طریقے سے وہاں کے مسلیوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے تو ہم لوگوں نے یہ چیزوں سے بچنا چاہیے اور یہ چیزیں کب ہوتی ہیں یہ صرف جلن میں اور حسد میں ہوتی ہے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے ہمارا کوئی امام بھائی اس کے خلاف مسجد والوں نے ایک سازیش کیے اب اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو دوسرا جو دوسرا کوئی اگر امامت کے لئے آ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ پہلے والے کو جو نکالا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کم سے کم وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے اس کا تھوڑا سوچتا تھوڑا معازنہ کرتا اس سے پہلے وہ پہلے امامت تیہ کر دیتا ہے وہ پہلے والے کو ابھی نکالے بھی نہیں کہ دوسرا تیار ہے لین کے اندر ریڈی ہے وہ وہاں پہ کہ وہ تو انتظاری کرتا ہے کہ یہ جگہ کب خالی ہوں گی تو میں اس کی جگہ پہ آکے کھڑے رہ جاؤں گا تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا اپنے ہاتھوں سے اپنی وقات کو کم کرنا اور اپنے وزن کو گھٹانا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ کسی مسجد سے جب کسی امام کو نکالا جا رہا ہے تو دوسرے انسان کا اسی کے برادری کا ہونے کے ناتے سے اسی کے جیسا ایک حافظ قرآن عالم دین ہونے کے ناتے سے اس پہ فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسان پہلے تحقیقات کرے کہ بھئی جو میرے پہلے امام صاحب ہے ان کو نکالا جا رہا ہے ان کا عذر و عذر شرعی ہے یا صرف محلے والوں کی جلن کی وجہ سے حسد کی وجہ سے کہ امام صاحب بہت محنت کر رہے تھے اس کے لئے پورے محلے میں ان کی مقبولیت ہو گئی ہر آدمی ان کا چاہنے والا ہو گیا ہر ایک ان کا مرید بن گیا تو یہی چیز ذمہ داروں کو ایسی کھل رہی ہے پوری نچے سے اوپر تک ایسی انگار لگے بھی ہے ان کو کہ کیسے ہم یہ امام کو نکال سکے اس کے لئے وہ سازی شو میں شڑی انتروں میں پلاننگ میں پروگرام بنانے میں لگ گئے تھے اور ان کے سازی شو شڑی انتروں کا یہ امام شکار ہوا کہ فوراں دوسرا کھڑے وچ ہے پیچھے لائن لگا گی ہاں اس لئے ان کو نکالا جا رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم مزرور کو ہم لوگوں نے ہمارا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ بھئی میں ایسے مسجد میں امامت کروں پہلے میں پوری تحقیقات کروں کہ بھئی امام صاحب جن کو نکالا گیا یا جنہوں نے چھوڑا اپنے مرضی سے چھوڑا یا خود کیا حالات تھے کیا سیچویشن تھی ارے یہ رزیل زلیل کمینے اور نیچ لوگ وہ ایک عالم کو ایک امام کو مسجد سے آج نکال رہے ہیں ان پہ کیا بھروسہ آپ کر رہے ہو کل کو آپ کے ساتھ میں بھی وہ سلوک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے محترم مزرور کو چہاں امت میں کچھ چیزوں کے صدار کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہمارے اپنے اندر بھی بہت سارے صداروں کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بہت ساری چیزوں میں بدلنے کی اور چینج کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ امامت بولے تو بہت موچہ اور عظیم کام ہے یہ انبیاء کی سنت ہے خوش قسمتی ہے یہ اپنی میں تو میری خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میری دنیا بھر کی مصروفیت کو فتح کے باوجود اس کے باوجود اللہ مجھے توفیق عطا فرما دیتا ہے اس کے مسلحے پر کھڑے رہنے کی اور بہترین انداز میں قیرت کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانے کی میں تو شکر کرتا ہوں اور میں اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی ہو جاؤ چاہے میں کسی بھی بڑے سے بڑے کمپنی کے کلاس ون کی پوسٹ پہ رہوں لیکن امامت تو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت کے اندر اس لیے کہ اللہ نے قبول کی اپنے مسلحے پہ کھڑے کرنے کے لیے یہ اللہ کے نزدیک قبولیت کی علامت ہے اللہ بے انتہا قبول فرمائیں اور ہم تمام کو بھی آخری سانس تک اسی طریقے سے خدمت کی توفیق عطا فرمائیں جمعہ کا مبارک دن ہے ملک کے بہت سارے علاقوں میں توفانی باریش ہو رہی ہے خصوصا امت کے لیے دعا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ